اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی ٹیچر کی رسپیکٹ کے حوالے سے اور سوسائیٹی میں اس کے مرتبے کے حوالے سے بہت اچھے کمنٹس آئے ایک کمنٹ یہ تھا کہ میں ٹیچر کے لیے رسپیکٹ سے زیادہ کچھ مانگ رہا ہوں اور شاید میں مانیٹری بینفٹ کی طرف جا رہا تھا تو اگر ایسا ہے تو واقعی وہ بھی ایک ٹیچر کا حق بنتا ہے کیونکہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ایک سرکاری ٹیچر کی اگر ہم اگزامپل لے دیں تو وہ سرکاری ٹیچر وہ ہے یا تو اس نے لوگوں کے پاس کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں یا لوگوں نے اس کے پاس کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں تو اس طرح بچارہ گزارہ کارا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اگر کچھ اپنا انپوٹ دے رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مانیٹری اپنا بینفٹ بھی دیکھے سروائیول کے لیے مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں میرے بچپن میں ٹی وی کے پروگرامز آیا کرتے تھے اور تب صرف پی ٹی وی تھا دیکھنا مجبوری بھی ہوتی تھی تو وہاں پہ 6 آف سپٹیمبر 6 ستمبر کی جو پروگرامز ہوتے تھے بہت شوک سے دیکھتے تھے ہم 6 سپٹیمبر 7 آف سپٹیمبر بڑا مزہ آتا تھا دیکھ کے جوش و ولولا ایک پیدا ہوتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ ہم فوجی بنیں اور ملک میں جنگ کے لیے تیار رہیں اور جہاد کریں بڑا ایک جذبہ ڈیویلپ ہوتا تھا پھر ایڈز آتے تھے کہ دان صاف کریں ہمارے ڈاکٹر صاحب ایسے بتا رہے ہیں ہاتھ صاف کریں ڈاکٹر صاحب ایسے بتا رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے یہ بھی دل چاہا کہ ڈاکٹر بن جانا چاہئے کیونکہ ڈاکٹر کی بڑی ویلیو ہے لیکن مجال ہے کہ کوئی ایسا ایڈ دیکھا ہو جس کو دیکھ کے دل چاہا ہو کہ بندہ ٹیچر بن جائے یا ٹیچر کی شان میں کوئی پروگرام ہوا ہو یا ٹیچر کی شان میں کوئی گانا گایا ہو یا کوئی نغمہ اسے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہو یا ان کو بھی فرنٹ لائن ورکرز میں ایک طرح سے شمار کیا گیا ہو یا ان کی صلاحیتوں کو سراہا گیا ہو ایکسپٹ فور ون ٹیچر ڈے وہ ایک ٹیچر ڈے پہ ہم تھوڑا بہت ٹیچرز کو یاد کر کے سلام استاد سلام استاد والپیپر میمز اور ووٹس ایپ سٹیٹسز لگا کے اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سستہ اور چھوٹا پروفیشن نہیں ہے کہ ہم اسے ایک دن میں ٹال دیں اور باقی سارے دنوں میں تین سو چون سٹ دن اس کو فراموش کر دیں اب ٹیچرز جو ہمارے ایسی بدحالی کا شکار ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ان فیکٹس کا آئیڈیا نہیں ہوگا جو کہ میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہے وہاں ٹیچرز جانتے ہوں گے اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو فورڈ کریں تاکہ اس کو شیئر کیا جائے اور ایک بڑے پلٹ فارم تک یہ بات جانی چاہیے کہ ٹیچرز کے حقوق کا تحفظ ہو ہمارے پاس یہاں پہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ سال سے ٹیچرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں انہیں ریگولرائز نہیں کیا جا رہا وہ کانٹریکٹ پر کام کرنا یعنی اتنے عرصے سے وہ کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں کہ ان کو پرمننٹ ہونے کا ایک جو ڈریم ہے وہ اویلیبل نہیں ہو رہا جتنا مرضی آپ منت کر لیں جتنا آپ افرٹ کر لیں لیکن ٹائم سکیل پرموشن آپ کو نہیں مل رہی دیکھ اس ون آف دہ بیگیسٹ ریزنز کے لوگوں کا دل اکتا جاتا ہے اس جاب میں آکے پھر ایم ای اے مونیٹرنگ این ایویلیویشن سسٹم جو کہ سٹارٹ کیا گیا اب یہ کیا ہے مونیٹرنگ این ایویلیویشن سسٹم لکھت پڑھت میں تو بہت اچھا ہے یہ سسٹم اگر آپ اسے کتابوں کی حتق دیکھیں تیری کی حتق دیکھیں لیکن پریکٹیکل کیا ہے کہ پریکٹیکل آپ نے صرف ریجسٹر کاغذ وہ بھرنے ہیں اس کی پریکٹیکل ایمپلیکیشن نہیں دیکھی جا رہی اس کے حوالے سے ٹیچر کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے باؤنڈ کیا کر دیا گیا ہے بچارے کو مزدور بنا دیا گیا ہے غلام بنا دیا گیا ہے اب اس کے تحت ہے کہ ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں ٹیچر جو ہے اپنے ادارے کو یعنی ادارے کو صاف رکھے اس کا خیال رکھے اور ان سب کے پوائنٹس ہیں ان کی چیکنگ ہوتی ہے انسپیکشن ہوتی ہے ایک ریٹائٹ آرمی آفسر وہ آتا ہے اے ایوز ڈی ایوز آتے ہیں تو بہت سارے سکولوں میں ٹیچرز خود باؤنڈ ہیں بچارے ان کے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہیں ان کو سویپرز نہیں دیا گئے کہ وہ خود صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ینگ ڈاکٹرز ٹائپ کی ایک سوسائیٹی بناو اور ان کے لیے ڈاکٹرز کے لیے یعنی اس سوسائیٹی کے لیے کام کرو بھئی ایک بندہ استاد ہے وہ صفائیہ کر رہے ہیں اور آپ اس سے پھر یہ اتنی پوزیٹیوٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہو اور پھر ڈینگی ایکٹیوٹیز استاد کو سمجھے گیا کہ سب سے خوبصورت انداز میں ووٹ بھی یہ کاسٹ کرا سکتا ہے مردم شماری میں بھی اس کا سانی نہیں اور جو ڈینگی مچھر استاد پکڑ سکتا ہے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ استاد کی نگاہ جاتی غلطی پہ سو استاد باؤنڈ ہے سرکاری سکولوں میں کہ وہ ڈینگی کمیٹی کا حصہ ہو وہ ڈینگی کے لیے چھاپے مارے چیک کرے اور بیفور اینڈ آفٹر کی تصویریں بھیجے جیسے اس نے ہیر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے کہ پہلے میں ایسا تھا اب میں ایسا ہو گیا سکول پہلے ایسا تھا اب ایسا لگ رہا ہے اور یہ پکس اس نے پکچرز اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اپنی سکن سیف کرنے کے لیے سو ڈینگی کا خیال وہ بھی ٹیچر رکھ رہے ہیں یعنی یوں نیم اٹ اور وہ تمام تر ڈیوٹی اس ٹیچر سے لی جا رہی ہیں پڑھانا سب سے آخری ڈیوٹی سمجھے جاتی ہے وہ کہتے ہیں اس کے تو بھئی آپ کو تنخواہ ملتی ہے نا اس سے ایکسٹرا آپ کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کے جس طرح ہر آئے دن ینگ ڈاکٹرز نے اتجاج کیا ہوتا ہے ٹیچرز نے اتجاج کیا ہوتا ہے ینگ لیکشورز نے اتجاج کیا ہوتا ہے آئے دن جو جیل لوڈ ہے وہ بھری ہوتی ہے ٹیچرز کرتے ہیں لیکن اپنے حقوق کیلئے کرتے ہیں لیکن اس کی ریشو اگر ڈاکٹرز سے کمپیئر کی جائے تو انتہائی کم ہے ڈاکٹرز کی تو ایک مرتبہ تنخواہ نہ بڑھے تو وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مریض مر رہا ہوتا ہے اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہم کم از کم اپنی کلاسیں تو لیتے ہیں ہم کم از کم اس چیز کا خیال تو رکھتے ہیں کہ ہمارا طالب علم ہے وہ اگر ہم اسے لیٹ بھی پڑھا رہے ہیں کم از کم پڑھا رہے ہیں ان ڈاکٹرز کی طرح مریض کی جان نہیں چھین رہے then furthermore آپ کسی سکول سے سٹوڈنٹ کو نکال نہیں سکتے وہ بشک جو مرضی کر لے آپ نے مار نہیں پیار پہ رہنا ہے وہ بشک آپ کو کوٹ کے چلا جائے آپ سکول سے طالب علم نہیں نکال سکتے retention نہیں ہونی چاہیے جو بچہ ہے جو کہ آپ کے سکول کی ایک پرسنٹیج آپ کو دے دی گئی hundred کی تعداد ہے تو next میں 110 ہونی چاہیے ایک گاؤں میں کتنے کوئی بچے سکول جاتے ہیں اس کے آس پر تین چار گورنمنٹ سکول ہے تو اس ریجسٹرز کے اوپر فیک نام چلتے آ رہے ہیں صرف اس لئے کہ گورنمنٹ نے باؤنڈ کیا ہوئے کہ آپ کسی کو نکال نہیں سکتے آپ نے تعداد بڑھانی بڑھانی ہے اب ایک گاؤں میں اتنی strength نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے بچے لے کے آئیں گے اب آپ تیچرز سے یہ بھی expect کر کے خدا داد صلیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک جادو کرے اور چھے سات بچوں کا جنم ہو جائے اور ان کو وہ سکول میں بڑھتی کر لیں so this is also that is a kind of check on a teacher کہ وہ اس چیز میں بھی کرے اور پھر بہت سارے تیچرز کو میں جانتا ہوں جو کہ وہ جو پانچے فرضی نام انہوں نے ریجسٹر میں رکھے ہیں پورا سال وہ ان بچوں کی فیس اپنے پلے سے دیتے ہیں کیونکہ وہ نام چل رہے ہیں آپ انہیں نکال نہیں سکتے and then اب جو بچہ سکول میں آ گیا وہ آ گیا as if کے باندر اپنے سسرال چلا گیا so in the same way اس کی expulsion نہیں ہے جب تک وہ خود نہ چاہے جب تک آپ کا ریجسٹر یا جب تک وہ اپنی اس matriculation کو جہاں تک وہ سکول ہے اسے پاس نہ کرتے ہیں policies جو ہیں اس میں تھوڑا change آیا aeo's, deo's کو کہا گیا کہ یہ attendance آپ اپنے ذمہیں لیں وہ پیسہ تو لے لیتے ہیں اس چیز کا لیکن duties پھر بھی arm teachers کی ہے جو کہ on ground یہ ہے کہ teachers خود کام کر رہے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کام کرنے پر harassment اور یہ والے issues تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں جو کہ اپنی جگہ چلتے ہیں خواتین اس سے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں mail بھی کرتے ہیں لیکن یہ public ہوتے رہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایسی باتیں public کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن یہ جو issues میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں these are not publicized ان کو سامنے نہیں لائے جاتا پھر MEA جو ہے monitoring and evaluation system اس کا ایک visit ہوتا ہے ایک retired army officer personal 25,000 اس کو salary ملتی ہوگی one to five دیا گیا petrol دیا گیا اور اس کا visit ہے کہ وہ visit یعنی ایک طرح سے ایک ایسی inspection ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ قیامت سغرہ آنے والی ہے بس وہ آئے گا تو اس کے بعد آپ کی جان کو سکون آئے گا یعنی اس نے آکے اوکی کی report دینی ہے تو آپ کا وہ school اچھے credits پہ جائے گا کوئی points ملیں گے کوئی آپ کی جان کو سکون آئے گا اس سے پہلے آپ چھٹی نہیں کر سکتے ہیں whatever come نہیں اس دن بھی آپ کو 100% پورا ایک حاضری دینی ہے سو مجھ بوری ہوتی ہیں انسان کی ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں I agree کہ کسی زمانے میں استادوں کا سرکاری سکول میں شہوا تھا کہ teacher school نہیں جاتے تھے اپنے personal businesses پہ زیادہ توجہ دیتے تھے لیکن ایک لمبے عرصے سے یہ routine ختم ہو چکی ہے then furthermore جو documentation ہے اس کو بھرا جاتا ہے documentation کو پورا کیا جاتا ہے لیکن teachers کے حوالے سے جو on ground realities ہیں ان کو ignore کیا جاتا ہے so teacher ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل میں university teacher ہوں لیکن I feel the pain for the school teachers یہ بہت تھوڑے grievances ہیں جو میں نے گنوائے تاکہ آپ کا زیادہ time نہ لے سکو بہت سارے ایسے اور grievances ہیں جو کہ teachers کے پاس ہیں اور ان کا مدعویٰ نہیں ہو رہا request ہے میری اس ہر ایک platform سے جہاں پر یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے کہ teachers کو قوم کا محسن سمجھا جائے teachers کی عزت کی جائے ان کو وہ عزت دی جائے جو کہ معاشرے میں deserve کرتے ہیں یاد رکھیں teacher جو ہے وہ استاد استاد ہے وہ مزدور نہیں ہے وہ خاکروب نہیں ہے اس سے وہ والے کام لیں جو کہ اس سے جس کا وہ deserve کرتے ہیں ہمارے normal practice یہ بن چکی ہے ایک best teacher reward ہوتا ہے جس میں normally جس کو best researcher reward سمجھا جاتا ہے best teacher کو evaluation کے طور پہ نہیں لیا جاتا research کی base پہ لیا جاتا ہے سو ایسے بے حد مسائل ہیں جو اس سے ہمارا educational system سفرکار ہے لیکن فیلحال جو ہمارے نیم سرکاری یا سرکاری سکولوں کے جو teachers ہیں private school کے طرف بھی آئیں گے لیکن یہ جو ہمارے اسادزہ اکرام ہیں ان کے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل ہونا چاہیے آپ سب سے requestor کس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا کر سکتے ہیں تاکہ ہم مزید اس طرح کے issues کو آپ کے سامنے highlight کریں جو کہ آپ کے educational sector سے وابست ہیں اور اگر آپ کسی issue کو جانتے ہیں تو آپ comments میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ next ویڈیو اس پہ سکتے ہیں ہمارے 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 ہمارے